الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وَالَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین میرے محترم بھائیوں آپ سب بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے آپ درس قرآن میں آئے اور آپ نے یقین مانے مجھے دلی خوش ہوئی اللہ کی رضا کے لیے آپ آئے آپ نے بات سنی میں آپ کا بے حد متشکر ہوں شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اللہ کی بات سنی قرآن کی بات سنی حدیث کی بات سنی وہ بھی صحیح حدیث کی سنی جس میں ہدایت ہے ہدایت تو جناب انہی چیزوں میں ہے وہ قرآن ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی واقعہ بیان کیا عمر رضی علانہ کا اور صحیح حدیث ہے باقی میرے بھائیوں کسی چیز میں بہت قلیلہ لوگ جماعتوں کے ساتھ لگتے ہیں تبلیغی جماعتوں دعوت اسلامی والیوں یا اور جو تحاریخ چاہ رہی ہیں مگر اس میں ہدایت ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں اس کونٹیکس میں میں نے بات کرنی ہے ریپلائی کرنی ہے ونس اگین مفتی حنیف کروشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کہ جناب میں نے آج مضامل بھائی پندرہ اگست ہے سوری دسمبر ہے پندرہ دسمبر ہے چھبیس نومبر سے پہلے پندرہ نومبر بلکہ دس نومبر دس نومبر سے لے کر پندرہ دسمبر ایک ماہ سے پانچ دن اوپر ہو گئے ہیں میں آپ کو ریپلائی کونٹی نیوز لی کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جو ہیں ریپلائی کریں آپ اسے علمی ڈسکیشن کر لیں مکالیمہ منادیرہ مباحثہ کر لیں کیا کہ جو آپ کے بزرگوں کے اوپر منصوب باتیں ہیں دیکھیں یہ کہتا ہے بزرگوں کو نہیں مانتا میں بزرگوں کو مانتا ہوں کیڑے بزرگ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی امام تیرمزی نسائی ابو دعود جی سب کو مانتا ہوں جنہوں نے صحیح حدیثیں سند کے ساتھ امت تک ٹرانسفر کی ہیں کیوں نہیں مانتے جناب مگر یہ تو نہیں ہے نا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں اس کو میں مان لوں جو صحیح حدیثوں میں جو بات ہے نہیں اس کو مان لوں ناٹ اٹال ایسے تو نہیں ہو سکتا جیسے کہ ان کے بزرگ بایزید بستامی یا بستامی صاحب ہے جی رحمہ اللہ تعالی کی اوپر منصوب بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جھنڈا علم چھنڈا قیامت والے دن نعوذ باللہ مزالک اللہ کے نبی صلی اللہ علم سے بڑا ہوگا جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ پتہ یہ بات کتنی خرطناک ہے خطرناک ہے یہ قرآن اور سنت کے منافی بات ہے اے دی نہیں نہیں ہے ساڑے بزرگا تنقید کرتا پہ ہے اوکڑے بزرگ تے بخاری مسئل ترمیزی نزائیوں کیڑے بزرگ او ساڑے نے اے تو آڑے نے کاری بازن ہیں جنہ کاریے کرائی ہیں تو اس لیے مفتی انیف قریصہ آپ بتائیں نا مجھے کون سی قرآن کی آیت میں ایسی باہ لکھی ہوئی ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ بات کی ہو کون سی سیدیز میں یہ باہ لکھی ہوئی ہے کسی اہل بیعت کے فرد نے یہ بات کی ہو کہ میرا جھنڈا نعوذ بلہ استغفراللہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ہے ہی نہیں ہے تو میں مفتی انیف قریصہ صاحب کو اپنے ہوش و آواز سے ونس اگین جی چیلنج کرتا ہوں اس حوالے سے جیسے آپ سے کوئی چیلنج کر رہے ہیں تو تُسی لوگوں نے کار باڑ جان دے ہو سامنے آئے دے در آئے دے سامنے جی جانو جواب دے ہو جواب دے ہو اور آپ نے مجھے ایک میسیج میں بھی کہا ہے آپ کے پتہ نہیں ایڈمین ہے کون ہے ہے جو کہتا ہے آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے فرقے سے تو میرے بھئی آپ فرقوں کے ساتھ ہمیں جھوڑنا چاہ رہے ہیں فرقوں کے ساتھ نہ جھوڑیں کیونکہ فرقوں کی دکانیں باندھ ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے جناب یہ آپ نے جھوڑنا ہے ہمیں قرآن و صحیح عدیث کی طرف میں اہلہ السنت ہوں ٹھیک ہے جی میں اہلہ السنت ہوں میرا جو منحج ہے وہ اہلہ السنت ہے اللہ کے حفاظت سے ٹھیک ہے جی اور اہلہ السنت سننی ٹننی نہیں قرآن و صحیح عدیث والا اللہ کے حفاظت سے تو مجھے بتائے مجھے آپ نے بزرگوں کے پر آپ منصوب باتیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں باتیں چشی رسول اللہ نعوذ بالاہ مزالک ہشت بیش فوائد سالکی میں یہ باہ لکھی ہوئی ہے ایک بزرگ ہے ہے جی ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے جی میں توڑا مرید ہونا چاہنا ہو کہنا ہے اچھا چالے پر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ چشی رسول اللہ نعوذ بالاہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کے ایسے کلمہ پڑھائے ہیں یا ربو بکر پڑھا نہیں سکتے تھے نعوذ بالاہ عمر عثمان والی یہ تو یہ وہ ہیں جو ہدایہ یافتہ ہیں مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ ان کو ڈر تھا اللہ کا اور نہ ان کے اوپر منصوب کی اس وقت کے صحابانہ ان کے پر بات ابو بکر عثمان والی کے اوپر تو یہ یہ کھڑیے کسے انہوں کر رہا ہو تو اس لیے مجھے آپ کہتے ہیں جی پہلے دیوبندی ہو ایسی دو بار دیوبندی ہو ایسی فیر ایدر 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 بھائی میرے نام ہے دیوبندی ہو مزمل بھائی نام ہے بریلوی ہو نام ہے ایل عدیس ہو نام ہے شیعہ ہو اور نام ہے جینی مرزا صاحب کا ہوں یعنی کہ نمائندہ ہوں میں تو قرآن و سیدیس کے ساتھ ہوں جو قرآن کہے گا وہ میرا عقید ہے جو قرآن سارا قرآن میرا عقید ہے ساری سیدیسیں میرا عقید ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہونیف قرآن صاحب کے پر نے کہا جی حدیثہ میں ہی تو کوئی ساخیہ لکھئے ناؤزباللہ حدیثہ ہی گئی کوئی ساخیہ ایدر ایمام مخاری ایمام مسلم تنویزی نسائی انہیں فرمائے وہ یار اللہ سے ڈرو یار آپ اپنے بزرگوں کی کانیوں کو شپانے کے لیے گندی باتوں کو چھوانے کے لیے آپ حدیثوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گئے ہو شیم ہونی ہو ڈرنا چاہیے آپ کو آپ غداری کر رہے ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چندے آپ نے بٹو رہے ہیں ہیں جی چندے کھائے ہیں ہیں جی سواریاں تیار کی ہیں مکہ مدینہ کے نام پر اتاری کدھر اجمیر شریف بغدار شریف دیوبند شریف بریلی شریف میں آپ سے علمی اختلاف کروں کنٹیکٹ ہوا وہ کہتے ہیں پتر پتر میں پتر ہے تو اڑا ہے جی یعنی کہ یہ ان کا ان کی لینگویج دیکھیں آپ پتر پتر کر کے بولتے ہیں علمی اختلاف کیا جائے تو ان کو ان کو یعنی کہ سان سوک جاتا ہے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو لہٰذا میں آپ کے پاس راول پرنڈی آ رہا ہوں جناب میری اناؤنسمنٹ ہے اور 26 دسمبر یاد رکھیے گا مفتین ایک ریش صاحب میرے حیالہ منگل بنتا ہے یا بدھ بنتا ہے وہ دن میں آپ کے پاس آؤں گا اور ساری عوام کے سامنے پنڈی کی عوام ہوگی کوری روڈتا ہی میں پوچھا ہے تو اڑے کھنوں کھنے پولا لے سیڈ پہلے میں میں گیا انہوں نے کہا عروی مسجد بھی آمینہ مسجد ہے اور جامعہ زیال علوم میں یہ مدرس ہیں محلم ہیں تو میں پوچھوں گا جناب کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یعنی کہ جھوٹے منصوب باتیں ہیں آپ کے بزرگوں پر جھوٹا دفع کرتے ہیں کون سی قرآن کے عید کون سی صحیح دیس میں ہیں اے جی تو انہوں سیگے آن دین تو انہوں منطق بتا ہے سیگے کدھر آگے بیچے ہیں میں ادھر آپ کی شاہب میں آتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے جو آپ کرتے ہو آپ کو کہ پاغل تھے نہیں ہے بندہ کمال ہے یار مطم مارنگی ہے تو اڈی ناز ساڑی بھی مطم مارتے پہ ہو کس مطل ہے کہ جاندے ہو آؤ انہوں بھی یہ رہا جناب ہے کرایا خرچ کر کے آؤں گا آپ کے پاس آپ علماء ہیں جی آپ مفتی ہیں آپ کا اترام ہے اکرام ہے محبت ہے آپ سے یار میں میرے پاس ابھی بک نہیں ہے میں گھر چھوڑ آئے ہوں انہوں نے مجھے کتاب دی سکنیچر کی ہے پریشی صاحب نے اس ویلے تو میں تسی انگور کٹ کٹ کے دیں 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 سو سیو کٹ کٹ کے میں نے کہا رہ گیا تو انہوں نے جناب کہتے ہیں میں تا دوں جاند نہیں نا کتنی دکھ کی بات ہے یار آپ کا کام ہے آئے جناب محبت آئے بیٹھے دس ہوگی اس ویلے مسئلہ ہے گل کرو نا جی طریقے صریح ہے نا اس ویلے تو آئے گل کر رہا کہ یہ کیا طریق ہے کہ آپ فون پہ کہتے ہیں چالو اپنی شکل دیکھ شکل کیا دیکھوں میری شکل کہ میں نے کوئی اللہ معاف کرے کیا لگا ہوئے میری شکل میرے چہرے کے ساتھ اللہ کے فضل سے آپ سے اچھی شکل ہی ہوگی اللہ کے فضل سے میں نے لوگ کہہ دے کہ آپ کی شکل بڑی اچھی اللہ معاف کرے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کا نچوڑ میں کہا ہے کہ اللہ تمہاری سورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے پیسے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اللہ کا نزیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے نزیک وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہے اللہ کے نزیک وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا ہے اللہ کے نزیک وہ ہے جو صحابہ اہلِ بیعت کی طریق سبیل پر چلنے والا ہے جناب آؤ گل کرو اس لیے مفتی عنیب قریص صاحب کیا پتہ اگلے جمعہ دسمبر ہے بائی دسمبر آج پندرہ دسمبر ہے اگلے بائی دسمبر میں توڑی مسجد آمانا جی دسو جواب دے ہو تو اگر آپ نے بات کرنی ہے مجھے سکیروٹی کلینس چاہیے پہلے اے نا ادھر جاؤ دوسری بندے پھرے پچھے لوا دے لڑائی بات نہیں پتہ تکو نہیں نا پائی کہ آئیں دے گا مارو جی ارنو اے جیے کام نہیں کرنا مارنے والا دھانے والا کام نہیں کرنا علمی بات کرنی ہے پوائنٹ آئی ٹو آئی آئی ٹو آئی اے جی علمی بات کریں اصولی بات کریں اعتقادی بات کریں فروعی بات کریں آئیں بات کریں اور آخر میں یہ بھی کہوں گا یار دیوبندی جو ہے نا دیوبندی معذر کے ساتھ یہ اکثر منافق ہیں کیونکہ منافق ہے جس طرح کرتے ہیں یہ لوگ کہ مشکل وقت ہوتا کدھی بریلوی ہے نا لہو ایدن کدھی علیہ دیسنا لہو ایدن کدھی ایشی ہے نا لہو ایدن اے کام تائم ہے بریلوی ہے میں نے دیوبندیت کو چھوڑ دی ہے میں نے تبلیغی جماعت کو نہیں چھوڑا مگر میرا اختلاف ہے علمی تبلیغ والا سے کیا کہ قرآن بیان کریں سیدیس بیان کریں ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہے نا سمجھا رہی قرآن اور سیدیس بیان کریں فضائل اعمال ساراں کھو پر مگر اس میں جو قرآن ہے ملکہ ٹھیک ہے ہم قرآن سے درز دیں سیدیسوں سے درز دیں جیسے رازو صالحین امام نوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے بری گوڈ ایک اپنے بزرگاں دی کتابہ لے گا جلدے بھی دیوبندیت ایک بندہ مجھے کہنا کہا تبلیغی جماعت کی ویسے دیوبندیت پہلی ہے لانا تو آپ کی اس سوچ پر اس قول پر اس بات پر یار ٹھیک ہے اس لیے دیوبندیت کے جو عقائد ہیں اس قرآن و سنت کے منافع ہیں المحنط علی المفنط جن کے علماء میں نے کالز کیا تین چار ماہ تو ہو گئے میں نے دیوبندیت فرقوں کو میں نے چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالی دوبارہ داخل نہ کرے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے دوبارہ نہیں جانا قرآن سیدیس کی تعلیم ہوگی اشاد ترویج ہوگی پہلے اپنے اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کروں گا پھر دوسرے اوپر ایمپلیمنٹ کروں گا مگر مگر علمی اختلاف رہے گا وہ میرا رائٹ ہے نہ میں نے کسی شخصیت کے ساتھ جوڑنا ہے آپ کو نہ ہی میں نے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ جوڑنا ہے مفتینی قریصہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ نے مجھے جواب دینے ہیں پلیس اور پلیس آپ نے پرشان نہیں ہونا اور آپ نے ریفرنسز کے ساتھ بات کرنی ہے اگر آپ نہ بیٹھے نا آخری بات جی توجہ جی اگر آپ نہ بیٹھے تو یہ میں کہوں گا یہ میری فتح ہے یہ میں ابھی ایک سے کہہ رہا ہوں پندرہ دسمبر ہے میں بھی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نہ بیٹھے تو میں کہوں گا میں فاتح راولپنڈی ہو ظاہر ہے تو اسی جہدر آگے فاتح جیلنم بڑھنے کے سو اسی نہ بڑھ سیتے راولپنڈی سے فاتح علمی لحاظ سے پیسے کی لحاظ سے نہیں نہ ہی پروپٹی کی لحاظ سے نہ سیاست کی لحاظ سے علمی لحاظ سے فاتح راولپنڈی بانجوں گا انشاءاللہ اگر آپ نے جواب نہ دیا اور آپ نے ادھر پانچ گھنٹے آپ نے سٹے کیا تھا اب حیث روپانی صاحب جو کہ منافقت کرتے ہیں ہاں جی بیٹھے 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 جواب دیں جواب دیں جواب دیں آہر کیا ہو آپ کو بھی موگی کھانی پڑی آپ پانچ گھنٹے ہی درے جیٹی اے شوک میں چھپیس نومبر کو میں جناب سات گھنٹے روں گا راولپنڈی تو سی پانچ گھنٹے رہو میں ست گھنٹے رہو مانگا آؤ گال کرو میں فاتح پہ راولپنڈی ہو جاؤں گا ہے جی اور آپ کے جو مرید ہیں جو اندھے مقلد ہیں انیف قریصی صاحب کو کہنے جی آپ شورت چاہتے ہو یار مجھے ہر عالم جانتا ہے تاریخ جمیع صاحب تاریخ مصور صاحب ہے جی سعاد رزوی صاحب جتنے بھی علمائے میں سب کو اپنا میں کہتا ہوں کہ یہ اچھے ہیں مگر علمی اختلافہ سے بھی ہے انجینہ محمد علی مرزا یہ سارے مجھے جانتے ہیں میں ان کی ویڈیوز میں آ چکا ہوں آپ کہتا ہوں یہ آپ شورت کریں میں انتہ پہلی شورت ملی ہے شورت آنے مل جائے گی بھائی تاڑے کو لاکھ لوگ آنے کے کنوں میں لڑا آئے ہیں نہ تو تو بڑی اسی نا میں آپ کی ادر شعب میں آتوں مضمل بھائی تو نام کو آب آئے گا یارے بندہ بندہ صحیح ہے تو لوگ کہتے کولان دن تو جناب میں آپ کے پاس آپ کی شورت بڑھ جائے گی تو آنے پھر دار دھلے انہی کے علمی لحاظ سے بات کریں قرآن و صحیح حدیث سے انشاءاللہ 26 دسمبر آپ کے ساتھ بات ہوگی اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کے تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ایمال اعمال میں ترقید و آفید استقامت دیں اور فرقہ واریت کی لانت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے قرآن و صحیح حدیث پر ہم سب کو لینے آنے والا بنائیں اس منحج پر لے کر آنے والا بنائیں اس کی شاہد ترویج کرنے والا بنائیں و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کا رب العزت امنا یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ و حصد جزا بہت شکریہ جناب